جہیندہ آپ دیکھ رہے ہیں باہو ایکسپریس اور میں ہوں آپ کے ساتھ راج اندر رہنا جمہو کشمیر پولیس کی اگر بات کریں تو جیلا راجوری پولیس دوارہ لگاتار جو نشا تسکروں کی کمر کو توڑنے کے لیے جو ایک لگاتار مہم نوشہرہ پولیس کی دوارہ شیڑی گئی تھی مہم لگاتار رنگ لا رہی ہے اور لگاتار ایک کے بعد ایک کام جاوی کی اور لگاتار جو نوشہرہ پولیس اپنی جو کام جاوی کی اور قدم ان کے جو سکشم ہوتے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایس پی نوشہرہ کی ادیشتہ میں جمہو کشمیر پولیس کی ایک وشیش ٹیم نے جو سوچنا کے آدار پر نوشہرہ کے سیما پرتی کشیطر میں بھارتی سینہ کے جہوائی سپائیوں کی مدد سے جب کافی ماترہ میں جو اس کشیطر میں جو مادک پدارتوں کی تسکری کا جو گورک دندہ چل رہا تھا اس دندے کو ایکسپوز کرنے کے لیے بیٹھے کئی دنوں سے لگاتار جو وہاں پر ایک اویان چھڑا ہوا تھا اس اویان کے تحت آج بھارڈرک شیطر سے بھاری ماترہ میں جو کرنسی بھارتی سینہ کے سیوگ سے جمہو کشمیر پولیس اور نوشہرہ پولیس نے وہاں پر اپنی گرفت میں لے لی جانکاری کے انصار جمہو کشمیر پولیس کی جو ایس ایس پی راجوری شیما میڈم نے آج نوشہرہ میں پہنچ کر پریس کانفرنس کر کے اس بات کی جان کرے دی اور بتایا کہ جمہو کشمیر پولیس اور سینہ کے سیوگ سے بھاری ماترہ میں کرنسی جو برامت کی اس میں ایک وشوسنی انپوٹ کے آدار پر جلہ پولیس راجوری اور بھارتی سینہ نے سات ستمبر دو ہیار اکیس کو سریعہ گاؤں میں ایک تلاشی عویان شروع کیا جس کے تحت تلاشی کے دوران انہیں دو بھائگ برامت ہوئے جن میں سے ایک کروڑ چو سر لاکھ ستر ہجار شیسو روپیہ جو نگد کرنسی جو ان سے برامت کی گئی لگ بگ جو دو بیگ جمہ کشمیر پولیس کو سینہ کے سیوگ سے چلائے گے تلاشی اویان کے دوران جو برامت کیے گئے تھے ان دو بیگوں میں سے لگ بگ ایک کروڑ چو سر لاکھ ستر ہزار شیسو روپے کی جو کرنسی نگد کرنسی جو نشا تسکر تھے ان تسکروں سے وہ پولیس دورہ اپنی حراست میں لے لی گئی پوشتاز کے پتہ چلا ہے کہ یہ بیگ منجور احمد پتر گلجار حسین جو کی نیواسی سریا یہ سریا نوشارہ کے اندرگت آتا سیمہ برتی کشیتر کی انتیم پنچائت ہے اس کے بعد جو ایلو سی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے اور فینسنگ کے اندر جو سریا گاؤں ہے بہاں پر کافی جو ہمارے بہاں پر رہائشی علاقے ہیں رہائشی کشیتر ہے بہاں پر کافی ماترہ میں بہاں پر ہماری رہائشی کلونیاں ہیں ہماری لوگ بہاں پر رہتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ لگوگ آج سے تین چار دن پہلے وہیں سے اسی سریا گاؤں سے ہی ایک بیگتی کو سکندر نامک بیگتی کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس سے 29.50 لاکھ یعنی کہ 29 لاکھ روپے کی جو نگد راشی برامت کی گئی تھی اسی کے آدار پر جمہ کشمیر پولیس نوشارہ پولیس کی ادھیاکستہ میں ایک وشیش عویان اس کشیتر میں چھیڑا ہوا تھا جس کے تحت جو نشا تسکر ہیں ان کی کمر کو توڑنے کے لیے جمہ کشمیر پولیس کو بھارتی سینہ کے سہیوگ سے ایک بڑی کامجابی جو ہاتھ لگی ہے اس وقت کی جو بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ نوشارہ پولیس نے بھاری ماترہ میں جو کرنسی جو نشا تسکر تھے ان تسکروں کا جو بہاں پر بیشایا گیا جال تھا اسے دوسکیا گیا اور کافی ماترہ میں جو کرنسی تھی نگد کرنسی جمہ کشمیر پولیس نے 32 سینہ کے سہیوگ سے اپنی گرفت میں لے لی ہے اکت بھی اکتی جو تھا وہ نیواسی سریا نیواسی سریا سے سمبند ہے جس کے حال ہی میں جمہ کشمیر پولیس اور پنجاب پولیس کی ایک سنجک ٹیم نے پراتھمی کی سنکھیا میں گرفتار کیا تھا جس میں انڈر سیکشن 164 پراتھمی کی سنکھیا 164 2021 پولیس ٹیشن کاٹھو ننگل پنجاب میں جو ایک پولیس دوارہ ماملہ درج گیا گیا تھا اسی ماملے کے تحت یہ جو شانبین لگاتار بھی تھے کئی دنوں سے جاری تھی اور مجیسٹریٹ کی اپستیت میں اس راشی کو جبت کر لیا گیا اور نوشارہ تھانہ میں پراتھمی کی سنکھیا 184 بٹا 2021 انڈر سیکشن 1721 یو اے پی عدینیم 1967 کے تحت جانچ درج کر آگے کی جو ماملے کی جو شانبین جو شروع کر دی اور اس اس پی راجوری نے بتایا کہ آگے اس ماملے میں جو نیکسس ہے اس نیکسس کو دوست کرنے کے لیے جمہو کشمیر پولیس کے جو اس پی نوشارہ امیت برما کی عدیقشتہ میں جو بشیش سیل کا جو گھٹن کیا گیا ہے جس کی عدیقشتہ اس میں اس پی نوشارہ کر رہے ہیں اور آگے حال ہی میں جو جانچ ابھی جاری رہے گی اور کئی انیا گھرہتاریاں ہونے کی ابھی سمبابنہ باقی ہے آپ کو بتا دیں کہ جمہو کشمیر پولیس اور نوشارہ پولیس کے اس پی کی عدیقشتہ میں بیٹے کئی دنوں سے یہ جو نشارہ تسکر ہیں ان کی کمر کو توڑنے کے لیے یہ جو جمہو کشمیر پولیس کا جو عویان تھا وہی سفلتہ کی اور بڑھ رہا ہے اور جتنے بھی یہاں پر جو نشارہ تسکر تھے یہاں کے جلہ راجوری کے نوازی تھے اتوہ انیا جلوں سے اتوہ انیا پردیشوں سے آ کر یہاں پر بسے ہوئے تھے جو پرشاسن کے ساتھ پرشاسن کی ملی بغت سے یہاں پر یہ اپنے گھورک دندے کو چلا رہے تھے ان پر لگاتار جمہو کشمیر پولیس اور راجوری پولیس کی اگر بات کریں تو نوشارہ پولیس لگاتار ان کے خلاف سخت ہو چکی ہے اور ایسے نشارہ تسکروں کو یہاں پر جڑ سے اکھارنے کے لیے جمہو کشمیر پولیس کا جو عویان تھا وہی سفلتہ کی اور بڑھتہ دکھائی دے رہا ہے فلال آپ دیکھتے رہے ہیں بہو ایکسپریس ویڈیو جنرلی سچی رنہ کے ساتھ نوشارہ سمیں راجندر رنہ